بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بھائی نے مسئلہ معلوم کیا کہ مفتی صاحب یہ بتلائیے بال اور ناخن کاٹنے کا کیا مسئلہ ہے کہ وہ حضرات بھی جو قربائی نہیں کر رہے ہیں وہ بھی بال اور ناخن نہ کاٹیں میرے محترم عزیزو بھائیو اس مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملائزہ فرمائے سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ذل حجہ کے چاند نظر آنے کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قربانی کرنے والے حضرات کے لیے چاند نظر آنے کے بعد نے بال اور ناخن نہیں کاٹنا چاہیے یہ مستحب ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹے جائیں اس مسئلے میں ایک مسئلہ اور سمجھنے کا ہے بساوقات ایسی شکل سامنے آ جاتی ہے کہ کسی شخص کو زیر ناف کے یا بغل کے بال کاٹے ہوئے چالیس دن یا اس سے زیادہ ہو چکے ہوں اور وہ بال کاٹنا بھول گیا ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن اگر ہو جائے تو اس شخص کے لیے چاہیے وہ قربانی کرنے والا ہو یا نہ ہو اس شخص کے لیے چاہیے کہ وہ چاند نظر آنے کے بعد بھی بال اور ناخن کاٹ لے کیونکہ بال اور ناخن اگر وہ نہیں کاٹے گا تو بہت بڑا گنے گار ہوگا چالیس دن سے زیادہ کے بال رکھنا زیر ناف کے یا بغل کے بال رکھنا یہ مکروح ہے بہت بڑا گناہ ہے اس لیے اس گناہ سے بستے ہوئے حکم یہ ہے کہ اگر چاند نظر آنے کے بعد بھی بال اور ناخن کاٹنا چاہتا ہے وہ آدمی تو بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص جو قربائی نہیں کر رہا ہے کیا وہ بھی بال اور ناخن نہ کاٹے تو اس مسئلے میں بعض علماء اکرام کا فرمانہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص جو قربائی نہیں کر رہا ہے اس کی نیت ثواب کی ہے اور وہ مشابہ اختار کرتا ہے حاجیوں کے ساتھ میں قربانی کرنے والوں کے ساتھ میں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اگر بال اور ناخن نہیں کاٹتا ہے تو اللہ باگ اس کو قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے قربانی کرنے والوں کے برابر اس کو بھی ثواب ملے گا جو قربانی نہیں کر رہا ہے لیکن بال اور ناخن اس نے ابھی قربانی کے دنوں میں نہیں کاٹے ہیں تو مناسب یہ ہے مہتر یہ ہے کہ وہ حضرات بھی جو قربائی نہیں کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹیں باگر وہ کاٹنا چاہیں تو کاٹ سکتے ہیں لیکن افضل یہ ہے کہ وہ بال اور ناخن اگر نہ کاٹیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ باگ ان کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم